پتہ نہیں کیوں رمضان کے دن آنے سے پہلے ہمیں پکوڑوں کی اتنی یاد کیوں آتی ہے اگر آپ بھی اپنے گھر میں ایسے کریپسی اور سوفٹ پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیے گا اور میری ریسپی کو فولو کیجئے گا پکوڑے تو سب کو بنانا چاہتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کے پکوڑے بہت سوفٹ اور کسی بنتے ہیں بات کرو کہ پکوڑے اندر سے کچھے اور باہر سے جل جاتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ تمام راج شیئر کروں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی اپنے گھر میں خوش رکھے آباد رکھے آمین سمان اب آجاتے ہیں ہم ریسپی کی طرف یہاں پہ ہم نے آلو کی بھی کٹنگ کر لی ہے اور پیاز کی بھی پیاز میں نے ایک بڑے سائز کر لیا تھا اس کو میں لچے دار کٹ لیا ہے اس کے لیے میں دو عدد آلو لیے تھا اس کو میں نے فرائز کی شیم میں کٹ کیا ہے اور پالک ہے سب سے پہلے آپ پیاز ڈال لیں گے جلچے دار پیاز میں نے کٹے ہیں اس کے بعد تو آپ نے آلو ڈال دینے ہیں پھر پالک پھر ان سب کو مکس کر لینا ہے انشاءاللہ بہت جلد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان کے پورے روزنے کی سادت اصیل کرنے کی توفیق دے آمین اور یہاں پہ دیکھیں آلو بھی ایڈ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم پالک ایڈ کریں اب اس میں سپائسز دیکھ لیجئے جو میں نے ایڈ کیا تھے میں نے زیرہ لیا تھا سابو دھنیا پاوڈر سورکھ مرچ اور نمک اور دو تیج میں نے ہری مرچے بھی کٹ کے ڈال دی تھی اگر آپ لوگ میری ریسپی سے پکوڑے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو پکوڑے ہوں گے نا بہت ٹیسٹی بنیں گے اور اندر سے بھی بہت سوفٹ ہوں گے اور کچھے بھی نہیں ہوں گے اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گے آپ نے اس طریقے سے پکوڑوں کا فرائی کرنا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے بیسن بھی ڈال دینا ہے کیونکہ ہم نے بیسن ایتا زیادہ نہیں ڈالنا آپ ہاتھ کے مدر سے ڈالو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور پانی بھی ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا بہت تھوڑا تھوڑا سا چھینٹا دینا ہے کیونکہ سبزیوں میں اوریڈی پانی موجود ہوتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ہاتھ سے ہی مکس کیا ہے اور ہاتھ سے ہی ان کو اب میں ڈالوں گی آئل میں اگر آپ بھی ہاتھ سے ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو پکوڑیاں وہ بہت اچھے بنے گے اور جو آپ بزار والے چاہتے ہیں ویسے اس کا لوک آئے گا اب چلتے ہیں ٹپ کی طرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پکوڑی اندر سے سوفٹ رہے تو آپ نے پہلے آئل کو گرم کر لینا ہے آئل کو گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کی آنچ ہلکی کر دینا ہے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے پکوڑوں کو بنانا ہے اگر آپ اس طریقے سے پکوڑوں کو فرائک کریں گے تو آپ کے پکوڑیں اندر سے کچھے نہیں رہیں گے اور نہ ہی اوپر سے جلیں گے بلکہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے اندر سے اور باہر سے کرنچی بنیں گے وہ آپ آگے چل کے ویڈیو میں دیکھئے گا میں آپ کو اس کی آواز بھی سناوں گی پہلے میں نے پکوڑیں بڑے سائز میں بنائے تھے اسے فرائک کیا تھا پھر ان کو بنانے کے بعد جب سارے پکوڑیں بنیں گے میں نے ان کو ہاتھ کی منس سے توڑا پھر دوبارہ اس کو ہم فرائ کریں گے یہ ہوگا کہ پکوڑوں میں کرنچ سے آ جائے گا اگر آپ یہ کرنچ چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے دوبارہ فرائی کر لیں یہ میں نے پہلے سارے پکوڑیں ایک دفعہ بنا لئے تھے بڑے بڑے اگر آپ یہ شым اس کو راشتے ہیں تو آپ اس کو فالو کر لیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سکیپ کر دیں یہ میں فرائی کی ہوئے پکوڑوں کو دوبارہ فرائی کر رہی ہوں ان کو توڑنے کے بعد یہ دیکھیں حصہ یہ ہوگا اس کے اندر ایک کرپس اور ایک جو کرنچ ہوتا ہے پکوڑ میں وہ آ جائے گا اب اس کی آپ آواز سنیے گا دیکھا آپ نے پکوڑوں کے کتنی پیاری آواز آ رہی تھی دیکھتے ہی موں میں پانی آ گیا ہوگا نا چلو آپ جائے کچن میں جاؤ اور ریسپی کو بناو اور یہاں پہ ہم چٹنی بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا تھا دہنیاں ایک نیمبو اور دو تین ہری میرچے اور نمک اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا آپ چاہیں تو دہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں دہیں تھا نہیں میرے پاس تو میں نے نا تو ایک چمچ مائنیز کی ایڈ کر دیتی ہو یہاں پہ ہماری چٹنی بھی بن گئی ہے اب چٹنی کے ساتھ اسے صرف کریں اور مزے کریں یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اوکے اللہ حافظ